نشہ ہے کہ آئیے شوکو گروہ بنائیں اب آپ لوگ کو کیا کہنا ہے کہ آئیے شوکو گروہ بنائیں آپ لوگ تو شوکو گروہ بنا چکے ہیں یہ سندیش تو باہر جانا چاہیے یہ سمجھ باہر جانا چاہیے کہ آئیے شوکو گروہ بنائیں اب ہم لوگوں کو آپ کو ہم کو یہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آئیے شوکو گروہ بنائیں ہم لوگ دوسروں کو سنائیں سنزار کو سنائیں کہ آئیے شیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو خیال ہوتا ہے سوچ ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے سکھ ہوتا ہے اس لئے شیو کو اپنا گروہ بنائیں اپنا جیسے اپنا بیٹا اپنا دھن اپنا گھر اپنی گاڑی اپنے کپڑے اپنا پریبار اسی طرح سے اپنا گروہ ہے شیو جب اس مانسکتہ میں ہم آپ آئیں گے جب اس سمجھ میں ہم آپ آئیں گے تو دیکھیں گے جیون سندر ہو گیا چیزیں سندر ہو گئیں دکھ بھی آپ سکھ دینے لگے جب شیو گروہ ہوتے ہیں تو دکھ تو آتے ہی رہتے ہیں پریشانی آتی ہیں لیکن یہ بھی سکھ دے کے جاتے ہیں یہ بھی آنند دے کے جاتے ہیں دکھ دے کے نہیں جاتے ہیں وہ آنند دے کے جاتے ہیں سکھ دے کے جاتے ہیں سہارا شیو کا ہونا چاہیے مدد گروہ کی ہونی چاہیے دیا اپنے گروہ کی ہونی چاہیے اور شیو کو گروہ بنانے میں کچھ نہیں ہمارا آپ کا لگتا ہے ویسے یہ نیم ہے کہ پیار میں کچھ نہیں لگتا ہے لیکن جب پیار مورت ہوگا پیار کسی وقتی سے ہوگا یا کسی سے ہوگا تو اس میں پرواہ شامل ہوتی ہے پیار کے ساتھ نیم ہے کہ اس میں پرواہ انبیلٹ ہوتی ہے شامل ہوتی ہے جب بھی آپ کسی کو پیار کریں گے تو اس کی پرواہ کریں گے پرواہ میں بیوستہ لگتی ہے ارث لگتا ہے پرواہ الگ چیز ہے لیکن ان بلٹ ہے اسی میں رہ گی وہ جب بھی پیار کھڑا ہوگا تو پرماہ بھی اس میں رہ گی شب کو گروہ بنانے کے لیے ماتر ہماری آپ کی سوچ کی ضرورت ہے ہم نے آپ کو کہا بھی ہے کہ سوچ کی ضرورت ہے ہم سوچے کہ شب ہمارے گروہ ہیں اور اس سوچ کو بھولیں نہیں اس بات کو بھول نہیں جائے ہم لوگ کی شب میرے گروہ ہیں ہم لوگ شب سے ہو جائیں گے شب تو گروہ ہی نہیں ہوں گروہ رہیں گے ہی رہیں گے شیو گروہ رہیں گے ہم کو آپ کو شش سے ان کا بننا وہ تو گروہ ہیں رہیں گے بھی تھے بھی ہم کو آپ کو ان کا شش سے بننا ہے اور شش سے بنے گا ہمارا آپ کا من من کچھ نہیں ہے ویچار کو پیدا کرتا ہے یہ اور کچھ نہیں کرتا ہمارا آپ کا من کچھ نہیں ہے یہ ویچار کو پیدا کرتا ہے تھوٹس کو پیدا کرتا کہا جاتا ہے کہ من جو ہے نا ویچاروں کو پیدا کرنے کی ایک ادرش مشین ہے ایسی مشین جو دیکھتی نہیں یہ ویچار پیدا کرتا شیو گروہ ہیں ہمارے یہ ابھی ایک ویچار اور انہی سینیوں سے آپ اوپر چڑھ سکتے ہیں یہ جو ویچار ہے کہ شیو ہمارے گروہ ہیں شیو میرے گروہ ہیں اس ویچار پر تھوڑی دیر کھڑے رہیے تھوڑا وقت کھڑا رہیے تھوڑا اس کو جم نے دیجی آستھائیوں نے دیجی اس کو دوسرے ادھارن سے سمجھئے کسی سے آپ کو دوستی کرنی ہے بگل میں نیا پڑوسی آیا سوچا آپ نے کہ نیا نیا آیا ہے چلو ملتے ہیں ہم تو پہلے سے رہتے ہیں یہاں دوستی کرتے ہیں بگل کا پڑوسی ہے یہ ویچار آپ کے من میں آیا کہ بگل کے پڑوسی سے چلو دوستی کرتے ہیں اگر اس ویچار پر آپ کھڑے رہا گئے اگر یہ ویچار ٹوٹا نہیں ٹوٹ سکتا شام میں آپ آفیس سے آئے دکان سے آئے پتنی نے کہا یہ بگل میں جایا ہے نا ایک ادام کھوٹا ہوں میں ماریے اب آپ کا ویچار ٹوٹے گا کدھر سوچے تھے اسے ملیں گے اب نہ ملیں گے ویچار ٹوٹا لیکن اس ویچار کو اگر بل مل گیا اس ویچار پر ہم آپ کھڑے رہا گئے ہیں تو دھیرے دھیرے پڑوسی سے پریچے ہو جائے گا پریچے بھی اگر ہو گیا اور اس پر کھڑے رہ گئے ہیں آپ تو دھیرے دھیرے دوستی ہو جائیں گی دوستی ہو گئی اور دوستی پر کھڑے رہ گئے ہیں آپ یعنی دوستی ٹکنے لگی تو پیار ہو جائے گا لوگ کہے گا کہ دونوں پڑوسی میں بڑی دوستی ہیں رہے کچھ دن کے بعد کہے گا جب پیار میں بدلے گا ارے دونوں میں بڑی محبت ہے باپ ایک دام گجہ بھال ہے بھائیہ دکھئے سوچیے جڑا ایک دن ویچار پیدا ہوا تھا کہ اس سے دوستی کریں گے دوستی ہوئی دوستی اور گاڑھی ہوئی تو پریم میں بدل گئی ویچار بھاو میں بدلے بھاو پریم میں بدلہ اور اسی پریم کی گاتھا پوری دنیا گاتی ہے آج کے جتنے سنت آج تک ہوئے ہیں اسی پریم پر بولے ہیں کبیر بولے ہوں کہ دھائیہ گھر پریم کا یا پھر بولے ہوں کہ بھاو کے کنڈ نے کے جل میں شیطل چنری اوڑ کے رے بھاو کے کنڈ نے کے نہمن پریم اس نے اسی پریم پر آدھاتم کی دنیا کھڑی ہوئی ویشواس اور پریم اسی دو وندوں پر آدھاتم کی دنیا پوری دنیا اسی دو سوتنوں پر چلتی رہی ہے ہم نے کہا کہ ویشواس نہیں بھی ہو تب بھی پوری طرح کام چلے گا پریم کہاں سے لائیں گے ہم لوگ پریم تو ہم لوگوں کو دنیا سے ہے یہ شیو سے پریم ہم لوگ کہاں سے خرید کے لیے آئے بازار میں تو بکتہ نہیں ہے تو کہاں سے لے آئے ہم لوگ پریم کہیں سے ہم لوگ کو جگت سے پریم ہے شیو سے یا بھاکوٹی سے پریم ہم لوگ کو کہاں سے ہوگا جگت سے پریم ہے اسی لیے ان سے پریم کرنے جاتے ہیں ان کی پوجہ کرنے جاتے ہیں کہ جگت مل جائے ان سے پریم نہیں ہے جگت سے پریم ہے اسی لئے شیو کے پاس جائیں یا دیویوں کے پاس جائیں یا دیوتاؤں کے پاس جائیں جگت کے لئے جاتے ہیں شیو سے پریم ہمارا آپ کا سو بھاوک نہیں ہے ہمارا آپ کا پریم سو بھاوک ہے جگت سے اور ہونا بھی ہے اسی لئے سو بھاوک ہونا ہے کہ وہی شیو ہمارے آپ کے روپ میں دنیا کے آکرشن میں جگت کے آکرشن میں گھوم رہا ہے وہی شیو ہمارے آپ کے روپ میں دنیا کے آکرشن میں جگت کے آکرشن کی اچھا سے ہمارے آپ کے روپ میں گھوم رہا ہے روپائی تھو آئے اس میں ہماری آپ کی گلتی کہاں ہے جگت تو آپ کو اچھا لگے گا ہی لگے گا اسی لئے شیو سے پریم اور سو بھاوک ہے سامانتیا سو بھاوک نہیں ہے لیکن دیکھئے اس پڑوسی سے تو پریم آپ کا سو بھاوک نہیں تھا آپ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ بگل کیا پڑوسی کوئی آنے والا گھر کھا لیے یہ اچانک پڑوسی آیا اور ویچار شروع ہوئے مطرتہ کے مطرتہ کے ویچار کے بعد دوستی شروع ہوئی دوستی کے بعد پریم شروع ہو گیا دیکھئے آپ تو جانتے بھی نہیں تھے آپ کو کیا پتا ہے کہ کون پڑوسی آیا یہ آنے والا لیکن پیار تو ہو گیا نا ایک دین شروع کیا ویچار سے ختم ہوئی کہانی پریم پر اور پریم کی ایک عادت ہے پریم ٹوٹتا نہیں ہے نہ ٹوڑا جا سکتا ہے پریم نہ ٹوٹتا ہے نہ ٹوڑا جا سکتا ہے بھاو ٹوٹتے ہیں تھوڑا دیر سے ٹوٹتے ہیں جیسے پتی پتنی کا بھاو باپ بیٹے کا بھاو بھائی بہن کا بھاو ٹوٹ سکتا ٹوٹتا ہے ہم آپ کہانیوں میں جانتے ہیں کہ طلاق ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں بھائی بھائی میں مقدمے ہوتے ہیں بھاو ہے بھائی کا بھاو ہے پتی پتنی کا بھاو ہے پتہ پتر کا بھاو ہے یہ بھی ٹوٹتا ہے لیکن وقت لیتا ہے تھوڑا سمیہ لیتا ہے دیر سے ٹوٹتا ہے زیادہ ٹانگی اس کو پڑے گی تب پیڑ گرے گا اسے نہیں گرے گا اکھڑے گا نہیں گندہ کی پڑ کے طرف ویچار تو ٹوڑا ٹوٹ جاتے ہیں بڑی آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں یہی ویچار پریم کا روپ لیتا ہے سامن نیم یہی ہے کہ یہی ویچار پریم کا روپ لیتا ہے لیکن ویچار بڑے کمزور ہوتے ہیں آپ کو تھوڑا سا کسٹ ہو جائے کہ یہ کہ مرہ موک ہے مہدے گروہ کی برد چھڑا دیکھئے ویچار میں ہے ٹوٹ رہا ہے بھاو میں ہوگا کہے گا ایسے دنیا میں دکھتے خلیف ہوتا ہے چلو مہدے میرے گروہ ہیں بھاو ٹکے گا تھوڑا پریم تو سونے گا ہی نہیں وہ منصور کو قتل کر دیجئے نہیں سونے گا میرا کو جہر دے دیجئے چھوڑ کے دواری کا چلے جائے گی نہیں سونے گی عیسہ کو سولی پر چڑا دیجئے نہیں سونے گا سکرات کو جہر دے دیجئے نہیں سونے گا پریم نہیں سنتا ہے نہ لیلا سنتی ہے نہ شیری سنتی ہے نہ فریال سنتا ہے نہ ہیر سنتی ہے نہ راجہ سنتا ہے کوئی نہیں سنتا آدھیادن کے دنیا میں پریم کے گیت گائے گئے ہیں ہم نے کہا یہ پریم ہوا ہم لوگ کہاں سے لائیں یہ بھی اشواس ہم لوگ کہاں سے لائیں سینہ پتا دیجئے بھائی سا سال ہم کو پیسہ سے پریم ہے ہم کو دنیا اچھے لگتی ہے ہم کو اپنا بیٹا اچھا لگتا ہے گھور اچھا لگتا ہے پرتیشتہ اچھے لگتی ہے یہ مہدیو اچھا کوئی سے لگے گا یہ تو ہم کو سمجھ یہ میں نہیں آرہا اور وشواس تو ہم لوگ کو ہے ہی نہیں کہاں سے لائیں گے ہم لوگ دھرتی پر وشواس ہم لوگ کتنا دیتے ہیں سوچی تو جنا ترد ترد وشواس ہم لوگ کا ٹوڑ جاتا ہے وشواس ہی نہیں ہم نے کہا چلو گرو کے پاس وہ جو مہدیو ہے وہ گرو بھی ہے وہ گیانی بھی ہے دانی بھی ہے اب تک تم نے دانی مہدیو سے لیا ہے نا دان کا کوئی مہتوب نہیں ہے جب تک گیان نہیں ہو ہم کو آپ یہ مائکرو فون دان میں دے دیجئے سالہ ہم کو اس کو جو آپریٹ کرنے آتا ہی نہیں ہے بلائے ہو جائے گا اگر دھیر گلتی کریں گے تو مارے کا کرنٹ بلوم سے اڑ جائیں گے دیکھئے دان تو دیا مائک گیان نہیں دیا ختم ہوگا ہم نے کہا کہ مہدیو دانی ہیں اگھرو اشور ہیں اوڈھر دانی ہیں آپ سب کچھ لیتے ہیں ہم آپ سب کچھ لیتے ہیں ان سے گیان کائی نہیں لیتے ہیں بھائی صاحب اس میں کیا آپ کو دکت ہو رہے ہیں یہ سے بتائیے ہم نے کہا اس شیو کو اپنا گرو بنائیے وہ گرو ہے وہ گرو ہے آپ شیسی کی مانسکتہ میں جائیے اس کو اپنا گرو بنائیے وہ گیان دے گا بینہ گیان کے تو دھرتی پر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے اگر اپار دھن بھی ہو آپ کو تو وہ بھی نسٹ ہو جائے گا اگر بدھی نہ ہو گیان نہیں ہو وہ بیویک نہیں ہو گرو کے پاس چلیے اور گرو کے پاس جانے کے لیے وشواص کی ضرورت نہیں ہے وشواص ہم لوگوں کو تھا اسکول میں پڑھتے تھے تو ماسٹر پر بہت کم بھی دیار تھی ہم لوگوں میں ہوں گے جو ماسٹر صاحب کو بھگوان سمجھتے ہوں گے ماسٹر صاحب آ گئے خوشی 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 ہو گئی جیسے آپ آئے میں بہت خوش ہوا ایسے ہم لوگ کے ساتھ ہوا ہے کہ اسکول گئے ہیں تو بڑی خوش ہو کے جا رہے ہیں اسکول منے من منا رہے ہیں کہ اسکول بند ہو جائے ہیڈ ماسٹر کو کچھ ہو جائے ماسٹر واہ کو کچھ ہو جائے کہیں کچھ ہو جائے منا دے تھے کہ نہیں منا دے بیشواس کہاں شردہ کہاں پوری آشردہ پورا آبیشواس کیوں کیوں ایسا تھا اسی لئے کہ بچے لٹکٹ ہوتے ہیں وہ تو کھیلیں گے ہی کھیلیں گے ان کو جب پکڑیے گا تو وہ رویں گے چھٹ پٹائیں گے حلہ کریں گے بچہ ممی کو کہوے کرے گا دوسرے دن کہ ممی میرا پیٹ دکھا رہا ہم اسکول نہیں جائیں گے اس کا پیٹ نہیں دکھا رہا اسکول نہیں جائے کبھنے اس کو دیکھئے کوئی بشواس نہیں کوئی جانکاری نہیں کچھ نہیں ہے اس کو وہ کیا جانتا ہے کہ پڑکے ہم کولکٹر بنیں گے اس کو کہاں پتا ہے ک کولکٹر کولور کا کھا ہوتا ہے وہ کھاں جانتا ہے وہ بیچارہ بے من سے اسکول جاتا ہے باپ کے در سے مای کے در سے بھائیہ کے در سے دیدی کے در سے پڑوسی کے در سے جس سے دست جڑتا ہو جاتا ہے بیچارہ اب موہ بنا کے اسکول سے آتا ہے دھیرے دھیرے وہ ادھیاپک اس کے من میں ادھیان کے پرتی ابھیروچی جگہتے ہیں پڑھائی سے پریم جگہتے ہیں وہ ماسٹر کا کام ہے شکشہ کا کیا کام ہوتا ہے وہ بیدیارتی کو ادھیان کے پرتی ابھیروچی جگہتے ہیں کیونکہ اس بیدیارتی کو ابھیروچی ہے کھلنے سے کھلنے سے بچہ ہے وہ تو کرے گا ہی کرے گا شکشہ کا کام کیا ہے وہ اس کے من میں ادھیان کے پرتی ابھیروچی جگہتے ہیں پڑھائی سے پریم کا جاغنل کرتے ہیں کہ پڑھائی سے ہی پریم کرے تاکہ خود بکھوٹی بیٹھ کے پڑھیں گا راجرام مہن رائے کی اتنا مونسپیلٹی کے لیم پوسٹ میں پڑھا کرتے تھے وہ اس طرح سے پڑھیں گا اس کو پریم تجھے کے پڑھائی سے ٹھیک وہی بات ادھیاتم کی دنیا میں بھی ہے بڑھیان گروہوں کا وہ جانتا ہے کہ دھرتی ہے یہ جگت کے آکرشن میں رہے گا ہی رہے گا یہ میرے پاس نہیں آنا چاہے گا اس کو اس کے گارجین گارجین بنے ہم لوگ کا وہی گروہ بھائی صاحب آپ لوگ اس کو اس کا گارجین پکڑ کے جب آستی بھیجے گا چلا مہادیو کے گروہ مانا جلدی مانا جلدی مانا مہادیو کے گروہ مانا دیکھئے آپ اس کو پریسرائز کر رہے ہیں اس کے گارجین کی طرح اسکول جانے کے لیے وہ گروہ سمجھتا ہے کہ جو میرا شے سے بنا ہے وہ شے سے بھی نہیں بنایا وہ تو منی منہم کو گالی دے رہا ہے کہ مسٹروا کے کچھ ہو جائے تاکہ چھوٹی ہو جائے ہم آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں من نہیں لگتا ہے شیو کیوں اچھے لگیں گے دنیا اچھی لگتے ہیں ہمارا آپ کا سباب ہے اور شیو ہی ایسا چاہتے ہیں تو ہم آپ کیا کر سکتے ہیں دھیرے دھیرے وہاں شیو شیو کے پرتی پریم جگاتا ہے وہاں شیو گروہ شیو کے پرتی پریم آپ اپنے شیو میں جگاتا ہے کھالی پریم کے جاگنے بھر کی دیر ہے بھائی صاحب پھر تو آپ کنٹرول نہیں ہوئے گا نہ میرا کو اس کا راج گھرانہ کنٹرول کر سکا میرا جب کی شادی کے چھ سال بعد اس کا پتی رانہ سنگا کے ساتھ مارا گیا اس کے پتاں مارے گئے بعد میں اس کا دیور بھی مارا گیا اس کے پریجن راجہ بنے روکنا چاہاں میرا کو رہداز کی شیو وہ جھوپڑ پٹی میں جا کے بیٹھ جاتی تھی کہانی ہے کہ زہر دیا گیا میرا محل چھوڑ کے چلی گئی چھوڑ دیا اس میں جگہ میرا کو کہاں کوئی روک پایا منصور کو کوئی روکا گیا منصور کے گروہ اس کو کہتے رہا گیا دکھو منصور تم جو باتیں بولتا ہے نا تم اپنے بھی قتل ہوگا ہم کو بھی قتل کرائیں گا منصور کہا کرتے تھے استاد ہم بولنے تب نہ بند ہو جائیں ہمارے بیٹھر کوئی بولتا ہے تو ہم کا کریں تو گروہ نے کہا تمہاری عادت اچھی نہیں ہے منصور تم جو بول رہا ہونا خدا کے بارے میں تم بھی قتل ہوگے ہم کو بھی قتل کراؤگے اور منصور ہمیشہ کہتے تھے کہ استاد ہم بولنے تب نہ چپ ہو جائیں میرے بیٹھر تو کوئی بولتا ہے ہوا بھی وہی منصور کو سجادی گئی تو جب شیو سے پریم جگ جائیں گا یہ کام گروہ کا ہے یہ کام گروہ کا ہے شکشک کا کام ہے کہ بدارتی کے مند میں ادھان کے پرتی ابھیروچی جگہ ہیں پڑھائی کے پرتی پریم جگہ ہیں یہ کام بھی گروہ کا ہے آپ کے جو بھی گروہ ہیں شیو گروہ ہیں ان کا کام بھی یہی ہے کہ آپ کے مند میں شیو کے پرتی وہ پریم جگہ ہیں it is his duty ان کا یہ فرج ہے ان کا ہدایتو ہے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ اسکول بے مند سے جاتے ہیں ہم لوگ مہدیو کو بے مند سے گروہ مانے آپ تو بہت مند سے مانے ہیں بھئیہ ہمارا لچھن آپ میں نہیں ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ جتنے پریم سے آتے ہیں پروگرامز میں اور جس طرح سے شالینتہ سے آکے بیٹھتے ہیں اور جاتے ہیں بھئیہ ہم سے نہیں پار لگتا ہم آپ بڑا ادھند لئی کا تھا میں نے آج آپ لوگ کو ہال میں دیکھا تو میری آنکھ بھر آئی کہ سوچئے کتنا سال ہوں وہاں بہت سال تو بھیتا نہیں نائنٹیون نائنٹیون میں پہلا مہد سو ہوا تھا گڑھ بڑھ بڑھ میں سپال جیلے میں تیرہ آدمی تھے ہم لوگ only 13 تیرہ آدمی تھے بس لوگوں نے مائی کے لئے آیا کہ چرچہ ہوگی پہلا مہد سو ہو رہا ہے ہم لوگ نام دیا تھا پہلے پہلے یہی شیو گروہ مہد سو ہم دارے سسور آئی مائک واقعہ ہے لہت تیرہ آدمی میں لے آیا ہے کیا سنے گا تیرہ آدمی کو تو جو سے بولیں گے تو سالہ یہ سہی پار کر جائے گا ضرورت کیا ہے تیرہ آدمی مائک کی کا ضرورت ہے مائک میں نے ہٹوایا وہیں لاش اسمشان میں پروگرام ہو رہا تھا لاش جو جلتی ہے اسی کی لکھڑی پر چائے بنایا ہے ہم لوگ چائے پیے اسی پر ہاں دیوازیس نے تو کیا کیا کہ وہ جو جلنے کے بعد وہ مٹی والا گھڑا میں پانی نہیں راک کے اوپر لوگ چھٹتا ہے گھڑوا مہیں چھوڑ دیتا ہے اسی میں دیوازیس بولے سار اسی میں چائے بننا چاہے ہم کہتا ہم بناو اسی میں بناو موسیقی